جدر جاؤ تحریک انصاف نے جی مہنگائی بہت کر دی ادھر سے مولانا فضل روان تیاری کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے نون لی کے کوئی ہر ہر روز وہ بیٹھتے ہیں وہ شورٹ بچا جاتے ہیں کہ جی تنی مہنگائی کر دی ادھر سے وہ سندھ میں اب میں بلاول بھٹو صاحب غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اب درہ سنیں سنیں ذرا میں آپ کو بتاؤ کہہ رہے ہیں نیجی بہت مہنگائی ہوئی اب یہ ذرا سنیں مہنگائی کا سنیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں ہیں اس پہ کوئی شک نہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے ہم سب کو یہ احساس ہے اور مجھے اب یہ پٹرول کا اب انٹرنیشنلی پٹرول تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اب جب اوپر چلی گئی ہے تو اب ہمیں قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے کرزیں بڑھ جاتے ہیں تو یہ اب روپیہ گر جاتا ہے روپیہ کیوں گرتا ہے کیونکہ جو ہمیں خسارہ ملا تھا جو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ہم چیزیں بیچتے ہیں اور جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا انیس ارب ڈالر کا خسارہ ملا تھا جب نون لیگ آئی تھی ان کو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ ملا تھا ہمیں انیس ارب ڈالر کا خسارہ ملا اس کا مطلب کہ جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے در روپیہ پر پریشر پڑ جاتا ہے در روپیہ کام ہو جاتا ہے ڈالر کام ہوتا ہے روپیہ کی قیمت گر جاتی ہے جب روپیہ کی قیمت گرتی ہے ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کی وجہ سے روپیہ گرہ ہے اس کے باوجود آٹھ مہینے میں پہلے آٹھ مہینے میں پیپلز پارٹی کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ اکیس اشاریہ سات فیصد تھی نون شکریہ